بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پرانے پیر حضرت خوص پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے یہ واقعہ ہے سرکار خوص آزم شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک چور کا جو عبدال بن گیا یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل ایک این کو کلک کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے محترم ناظرین یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا اور اب یہ شخص ساٹھ سال کا ہو چکا تھا یعنی ساٹھ سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا تاجوب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا یہ اگر کوئی پیر صاحب 99 فسید تک بھی پرفیکٹ ہوتے بلکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی اور اگر ان کی کوئی ایک فسید بھی بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں نہیں یہ یہی پیر نہیں ہے اور یہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے اور وہ شخص حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائے پیر کی بجائے بائے پیر جوتے میں پہلے ڈال دے تو یہ شخص ایسے ہی کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر ہامیہ ڈھونٹا تھا کسی کے خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لے ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں اگر بینا پیر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا اور بڑے بزرگوں کا ہی کہنا ہے کی جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا چل ہٹ مجھے تانہ دیتی ہے جب تک مجھے کوئی سہی پیر مل لے گا میں مرید نہیں بنوں گا تو اس کی بیوی نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اگر میں مر گئی تو خیامت کے دن میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی لیکن اس وقت آپ کیا کروگے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ مکھٹ سے جگہ اٹھا اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی نے بلکل پتے کی کی ہے زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتا ہی نہیں ہے اگر ایسا ہوا کی میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا یہ خیال ابھی گزرا تھا کی بستر لگایا اور بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں غم تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی وہ اس خیال کے بارے میں سونچ رہا تھا کی اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ہی ایسی ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کی آخر وہ کیا کرے رات کا جب تیسرا پہر لگا یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر اللہ تعالی سے وعدہ کیا یا اللہ بہت ہو گیا میں نے بہت نقطہ چینی کی لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت عیب تلاش کیے اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیہ دیکھتا رہا اب کچھ بھی ہو اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا اے میرے پروردکار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کی میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا چاہے کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو وہ شخص اپنے گھر سے یہ احد کر کے نکل گیا اس نے دیکھا کی سامنے چوروں کا کافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چوروں چکے تھے اور اس کافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا جیسے ہی وہ سامنے آیا تو دیکھا کی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے کیونکہ چوروں نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا جو بندہ میرے سامنے آئے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا اس شخص نے اپنے وعدے کے مطابق نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید بنا لیجئے وہ شخص جو چور تھا اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں میں تو خود کسی کا مرید نہیں تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اسے کوئی مطلب نہیں میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گے وہ میرا پیر ہوگا اور تم مجھے ملے اور تم آئے نہیں ہو اللہ تعالی نے تمہیں میرے لئے بھیجا ہے تو وہ شخص حیرانی کے ساتھ کہنے لگا کہ اے بھائی اے پاگل آدمی میں چور ہوں وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہے اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا خافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا وہ شخص بھی بڑا ایریل تھا وہ کہنے لگا نہیں نہیں اب جو کوئی بھی ہو چاہے چور ہو چاہے گنے گار ہو پہلے مرید کرو پھر چلے جانا تو وہ چور کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہے میں تجھے مرید کروں میں تو خود غطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کی خود کبھی نہیں کہہ سکتا کی میری آخرت کیا ہوگی میں تجھے کیسے مرید کرلوں میں تو بہت بڑا چور ہوں اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اسے دور ہو جائے لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ہی زدی تھا اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو میں بلکل بھی نہیں جاؤں گا اب تو میں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا چور نے پوچھا ایسا کیوں وہ کہنے لگا آنس تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف کی ہے یہ پھر ساتھ والے مرید سے اپنی تعریف کرواتے رہے تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو میں اب سمجھ گیا کہ سب نکلی تھے اور تم اصلی ہو وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا لیکن یہ تو الٹھا اور زیادہ زد پر آ گیا ہے اس چور کے دماغ میں سوچ آئی تو اس شخص سے کہا کی میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور آپ میرے پیر ہے اور میں آپ کا مرید ہوں تو اس چور نے کہا کی پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے تو شخص ہاتھ چوڑ کے کہنے لگا جی حضور میں جانتا ہوں آپ جان بھی مانگیں گے تو میں دے دوں گا تو وہ چور کہنے لگا کی نہیں مجھے جان نہیں چاہیے بس میرا حکم اتنا ہے کی تو مجھے چھوڑ دے اس شخص نے جت میں آ کر کہہ دیا کی اے میرے پیر میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا پہلے آپ مجھے مرید کرو اس چور کو لگا کی یہ تو بہت جدی آدمی ہے کچھ نہ کچھ مجھے کوئی دوسری تقریب سوچنی پڑے گی تو اس نے اس شخص سے بہت ہو کر کہا کی دیکھو سامنے ہی دوسرے گھر میں چلے گئے لیکن ہمارا نشان اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا سامنے تمہارے جو گھر ہے ابھی میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا اس کے بعد تو تم یقین کرو گے نہ کی میں چور ہوں تو وہ شخص کہنے لگا آپ کا جو بھی یقین ہو پہلے مجھے مرید کرے تو اس چور نے بھی کہہ دیا کی یہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا تو اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے تو تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھے بدنصیب کے ساتھ فسنا چاہتا ہے میں تو بہت بڑا گنے گار ہوں بہت گناہ کیے ہے میں نے دنیا میں اور ابھی بھی چوری ہی کرنے والا ہوں دیکھو اتنا بھی بہت بڑا گناہ ہے تم وہاں مجھ جاؤ تم یہیں بیٹھ جاؤ میں اندر جاؤں گا اور چوری کامال لاکر تمہیں دکھاؤں گا اگر تم کو پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کی میں چور ہوں کوئی پیر نہیں تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا اس شخص نے کہا کی ٹھیک ہے وعدہ کرو اس نے کہا کی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرہ تھا اندر روشنی بلکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سچراک کے تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دی اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اس نے اندھیرے میں ایک طرح ہاتھ مارا تو اسے تذبی ملی دوسری طرف ہاتھ مارا تو جانیواز ملی اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک چھوٹا ملا اسے نماز کی جگہ بھی ملی اس کے دل میں خیال یہ تو بلکل کنگال ہے اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں تھا اور ادھر دوسرے کونے میں پیرے پیرہ جناب خوصی آزم شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دکھ رہے ہے ابھی وہ دیکھی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خیزر علیہ سلام کی آمد ہوئی حضرت خیزر علیہ سلام نے فرمایا اے عبدالخادر جیلانی خرق میں خطوب کا وصال ہو گیا ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو خطوب نمزات کر دی جئے ناظرین کرام آپ ہمارے غوث آزم کی شان بڑی دیڑ سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اسے اب تک کچھ نہیں ملا ہے کہیں ایسا نہ ہو کی یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائی کی میں تو عبدالخادر جیلانی کے گھر آیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا کہیں یہ میری صحاب بات آنا نہ دے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو خطب دے دی جائے اے خوجہ خیزر علیہ السلام اسے ہی خطب بنا دیا جائے اسے ہی عبدال بنا دیا جائے اب تو شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا تھا وہ تو ولیوں کی جماعت میں خطب بن چکا تھا سبحان اللہ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث آزم رحمت اللہ نے اس پر نظر کرم فرمائی جب تین دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث آزم رحمت اللہ نے فرما کی اے شخص تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہے اس لیے ولی نہیں بنایا ہے کی تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو اب سے تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے اے شخص خرق کے زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے اس شخص کو سرکار غوث آزم رحمت اللہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا سبحان اللہ اپنے خلیفہ بنا کر روانہ کیا وہ مرید صادق ابھی آگے بڑا ہی تھا اپنے پیر کے حکم کے مطابق کی خوص آزم نے فرمایا اے بیٹے سن تو سہیں تو خرق تو جا رہا ہی ہے لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے پہلے اس شخص کو مرید کر پھر اس کے بعد خرق میں جانا سبحان اللہ ناظرین اکرام یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر دھوننے نکلا تھا اور سرکار خوص آزم کی نظر کرم دیکھئے کی انہوں نے ایک چور کو عبدال بنا دیا سبحان اللہ اب اسے یہ بھی بتا دیا کی تین دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے پہلے اس شخص کو مرید کر پھر اس کے بعد خرق میں جانا سبحان اللہ ناظرین اکرام یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھننے نکلا تھا اور سرکار خوص آزم کی نظر کرم دیکھئے کہ انہوں نے ایک چور کو عبدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ تین دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے تو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنستی رہے اللہ حافظ